ونسکین فرینڈ ویلکم ٹو یو چینل آج والی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ویڈیو پروبلم کے سولیوشن پر دوستو اگر آپ ویڈیوزر ہیں اگر آپ کو ویڈیوزر کے نوٹفیکیشن دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں جس طرح سے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی فرینڈ یا کوئی ریلیٹیو آپ کو میسیز سینڈ کرتا ہے تو گائج آپ کو یہاں پر ایک نوٹفیکیشن مل جاتا ہے ویڈیو پروبلم کا سولیوشن آپ کو کس طرح سے کرنا ہے کمپلیٹ جانکاری آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو آپ کو ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہا ہے اس ویڈیو کے اندر میں چار سے پانچ سٹیپس آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اگر آپ ان کو سٹیپ بائی سٹیپ فولو کر رہے گے تو ہنڈرڈ اینوان پریشن جو آپ کی پروبلم ہے اس کا سولیوشن ہو جائے گا تو جاتا سمینے گی کے بعد وہ سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو لیکن ویڈیو میں آگے بننا ہی پہلے دوستو آپ کو ایک کام کرنا ہے بیل ایکن کو پریس کر دینا ہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے تو چلی دوستو بڑھتے ہیں ویڈیو میں آگے کی طرف آپ کو سب سے پہلے سٹیپ کے اندر آپ نے ویڈیو اپلیکیشن کو اوپن کرنا ہے اس کے بعد آپ کو رائٹ سائیڈ میں اوپر کی طرف تری ڈوٹس دیکھنے کو ملے گے آپ کو ان پر کلک کرنا ہے پھر آپ کو نیچے سیٹنگ والا بٹن شو ہوگا آپ کو اس پر ٹیپ کرنا ہے جس کے بعد اس طرح کے نیا انٹر فیس آپ کے سامنے آ جاتا ہے یہاں پر آپ کو دھیر سارے اوپشن دکھیں گے لیکن آپ کو یہاں پر نوٹیفیکیشن والے اوپشن پر کلک کر دینا ہے جس کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا پیج آئے گا آپ کو یہاں اگین رائٹ سائیڈ میں اوپر کی طرف تری ڈوٹس دیکھنے کو ملیں گے آپ کو ان پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے ری سیٹ نوٹیفیکیشن شیٹنگ والے بٹن پر ٹیپ کر دینا ہے تو یہ چھوٹا آپ پر اوپر نکل کر آ جائے گا یہاں پر آپ ریڈ کر سکتے ہیں ری سیٹ آل نوٹیفیکیشن شیٹنگ انکلیوڈنگ کسٹم نوٹیفیکیشن شیٹنگ فور یور چیٹس یہاں سے جو بھی شیٹنگ ہوگی نوٹیفیکیشن شو نہیں ہوتا ہے کسی بھی گروپ کا نوٹیفیکیشن شو نہیں ہوتا ہے تو وہ سیٹنگ یہاں سے ہو سکتی ہے لیکن گائیز کوئی پروپر بندہ کوئی ایک بندہ ہے جس کا آپ کو نوٹیفیکیشن شو نہیں ہوتا ہے تو اس کو آپ کس طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں یہی کمپلیٹ جن کاری آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو اس کے لئے دوستو جیسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے یہ والا بندہ ہے اور دوستو اگر آپ کو اس بندے کا نوٹیفیکیشن شو نہیں ہوتا ہے تو آپ کو یہاں آپ پر ٹیپ کر دینا ہے اوپر ہی جو اس کا نام ہے اس کے بعد آپ کو نیچے کی طرف ایک اوپشن دیکھے گا میوٹ نوٹیفیکیشن اگر یہاں سے یہ والا اوپشن انیبل ہو رکھا ہے تب گائیز آپ کو یہاں پر یہ نوٹیفیکیشن شو نہیں ہوگا اس بندے کا نوٹیفیکیشن آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا اگر دوستو آپ کا یہ والا بٹن انیبل ہے تو آپ کو اس کو disable کر دینا ہے جس کے بعد آپ کی notification یہاں پر شہونے start ہو جائیں گے تو اس طرح سے جو آپ کی problem ہے یہاں سے solve ہو جائے گی لیکن اگر اس کے بعد بھی آپ کی problem same editage بنی دیتی ہیں تب آپ کو اپنے phone کی setting کو open کرنا ہے جس کے بعد اس طرح کا interface آپ کے سامنے آئے گا آپ کو نیچے ایک طرف scroll کرنا ہے یہاں پر آپ کو ایک option ڈھونڈ لینا ہے apps والا آپ کو اس پر click کرنا ہے جس کے بعد آپ کے سامنے ایک اونیا page آئے گا یہاں پر آپ کو manage apps پر click کرنا ہوگا پھر آپ کے سامنے ایک نیا interface آتا ہے آپ کو یہاں پر اوپر اس search bar دیکھنے کو ملے گا نیچے آپ کے phone کے اندر جتنے بھی installed application ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے ان میں سے آپ کو whatsapp کو ڈھونڈ لینا ہے یا پھر دوستو میں easy step بتا دیتا ہوں آپ کو اوپر جو search bar دیکھتے ہیں آپ کو اس پر click کر لینا ہے اور یہاں پر آپ کو type کرنا ہوگا whatsapp تو whatsapp application جھٹ سے نکل کر آپ کے سامنے آ جائے گی آپ کو یہاں notification والے option پر click کر دینا ہے اور یہاں so notification والا option اگر disable ہو رکھا ہے تو اس کو enable کرنا ہے نیچے کی طرف scroll کرنے پر آپ کو chats والا option دیکھے گا آپ کو اس کے سامنے جو یہ button ہے اگر یہ disable ہے تو اس کو بھی enable کر دینا ہے بس دوستو آپ کو just اتنا ہی کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں سے back آ جانا ہے back آ جانا کے بعد دوستو میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں ویسے تو ہم نے سارے setting کو یہاں سے enable کر لیا ہے تو پھر بھی اگر آپ mi کا phone use کرتے ہیں تو آپ کو اپنی phone setting کے اندر ہی آنا ہے اور یہاں پر آپ کو ایک option ڈون لینا ہے notification and control center کا آپ کو just اس پر click کر دینا ہے اور آپ notification پر click کر دینا ہے یہاں آ جانے کے بعد دوستو آپ کو جتنے بھی application آپ کے phone کے اندر install ہو رکھے ہیں جن کے notification آپ کو یہاں سے نہیں آتے ہیں تو guys یہاں پر آنے کے بعد جیسے گی یہ whatsapp ہے whatsapp کے سامنے والا button اگر disable ہوگا تو آپ کو notification دیکھنے کو نہیں ملیں گے تو guys یہاں سے آپ کو کیا کرنا ہے اس کے سامنے والا جو بٹن ہے اس کو enable کر کے رکھنا ہے تاکہ آپ کو سبھی notification دیکھنے کو ملتے رہے تو guys آپ کو اس والے بٹن کو یہاں سے enable کر لینا ہے تو guys اس طرح سے جو آپ کی یہ problem ہے اس کا solution 101% ہو جاتا ہے اور آپ کو easily notification دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو آج والی اس ویڈیو کے اندر دوستو میرے کو آپ کو just اتنی بتانا تھا اگر آپ کی problem کا solution ہماری ویڈیو کی help سے ہوتا ہے تو please ہمارے چینل کو subscribe کریے گا اس ویڈیو کو like کریے گا 100% دوستو اس ویڈیو کے بعد آپ کی problem solum ہونے والی ہے تو دوستو ملتے ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے bye bye friends love you all take care